امریکہ میں قسمت آزمائی کے لیے جانے والے پاکستانی بیٹسمن عمر اکمل کے لیے آگئی ہے اچھی خبر سری لنکن کرکٹ بورڈ نے اس سال پانچ سے تیس دسمبر تک منقض ہونے والی لنکا پریمیر لیگ لپیل کے ڈرافٹ کے لیے چنے جانے والے غیر ملکی کھلاڑیوں میں عمر اکمل کا نام بھی شامل کیا ہے سری لنکن کرکٹ بورڈ نے مجموعی طور پر چونہتر غیر ملکی کھلاڑیوں کی فیرس جاری کی ہے جس میں عمر اکمل بھی شامل ہیں لنکا پریمیر لیگ لپیل کے لیے پلئر ڈرافٹ ستائیس اکتوبر کو ہوگا عمر اکمل کے پاس ٹی ٹونٹی کرکٹ کا وسیع تجربہ موجود ہے عمر اکمل کی جارہانہ بیٹنگ ٹی ٹونٹی کرکٹ میں کسی بھی ٹیم کو جتوانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں عمر اکمل اپنے کیریئر میں اب تک دو سو ساٹھ ٹی ٹونٹی میچز کھیل چکے ہیں دو سو بیالی سینکز میں انہوں نے پانچ ہزار پانچ سو تیس رنز بنائے ہیں ٹی ٹونٹی فارمیٹ میں عمر اکمل کا سٹرائک ریٹ ایک سو تیس آشاریا سات تین ہے عمر اکمل نے ٹی ٹونٹی کرکٹ میں ایک سنچری اور تیتیس ففٹی سکور کی ہیں ٹی ٹونٹی کرکٹ میں عمر اکمل کے چار سو اٹھاون چوکے اور دو سو پندرہ چھکے ہیں لنکا پریمیر لیگ لپی ایل میں گزشتہ برس پاکستانی کھلاریوں کی پرفارمنس امدہ رہی تھی گولگ لیڈیٹرز کی نمائدگی کرنے والے آزم خان لنکا پریمیر لیگ ٹونٹی ٹونٹی کے ٹاپ ٹن بلے بازوں میں شامل تھے آزم خان نے لپی ایل کے دس میچز کی نو اینکز میں دو سو پندرہ رنز بنائے اور ان کا سٹرائک ریٹ ایک سو چھاسی آشاریا نو پانچ رہا آزم خان نے انیس چوکے اور سولہ چھکے لگائے شویب ملک نے جیفنا سٹیلینز کی جانب سے دس میچز کی نو اینکز میں دو سو تین رنز بنائے شویب ملک نے پندرہ چوکے اور تین چھکے لگائے جیفنا سٹیلینز کو چیمپین بنوانے میں شویب ملک کا کردار نمائی رہا بوم بوم لالا شاہد آفریدی نے گولگ لیڈیٹرز کی تین میچز میں نمائدگی کی اور ستہ رنز بنائے شاہد آفریدی کی جیفنا سٹیلینز کے خلاف دھوادھار بیٹنگ الپی ال کی موسٹ انٹرٹیننگ اننگز میں سے ایک تھی شاہد آفریدی نے صرف تئیس بولز پر اٹھاون رنز بنائے ان کی اس اننگز میں تین چوکے اور چھے چھکے شامل تھے لنکا پریمیر لیگ ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں پاکستانی بولرز میں سب سے نمائی نام محمد آمیر کا تھا محمد آمیر نے گولگ لیڈیٹرز کی نمائدگی کرتے ہوئے دس میچز میں گیارہ وکٹیں حاصل کی کولمبو کنگز کے خلاف میچ میں محمد آمیر نے تباکن بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف چھپیس رنز کے وز پانچ وکٹیں حاصل کی یہ الپی ال کی ہسٹری میں کسی بھی بولر کی بہترین بولنگ ہے اب امید ہے کہ دیگر پاکستانی کھلاریوں کے ساتھ عمر اکمل بھی اس سال لنکا پریمیر لیگ میں ایکشن میں دکھائی دیں گے لنکا پریمیر لیگ کی کونسی فرنچائز عمر اکمل کو پک کرے گی اس کا فیصلہ 27 اکتوبر کو ہونے والے پلیئر ٹرافٹ میں ہوگا عمر اکمل کے چاہنے والے انہیں جل سے جل ایکشن میں دیکھنے کے خواہش مند ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی یہ خواہش کب تک پوری ہوتی ہے